مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر لے وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح جنت میں کون جائے گا سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر سنی نے کہا شیعہ کافر جنت میں کون جائے گا کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے ہم نے اپنوں کو غیر بنا دی جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکاؤ جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے کتنے سوہاگ اجڑ گئے کتنے مائے بے آسرہ ہو گئیں کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئیں کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے اسے وہ دین کہتا ہے ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو جنت کے ٹھیکے دار بن گئے ہو ایک دفعہ آپ گھر سے بہت تشریف لائے تو صحابہ آپ اس میں مناظرہ کر رہے تھے جیسے آج کل مناظرے سننی وہابی شیعہ سننی بریل ویڈیو بندی جو مناظرے چل رہے ہیں صحابہ آپ اس میں مناظرے کر رہے ہیں ایک کہتا ہے قرآن یوں کہتا ہے ایک نیکہ قرآن یوں کہتا ہے تو آپ کے چہرے کا راؤں غصے سے سرخ ہو گئی ہم نے کہا کیا میں اس لیے آیا ہوں کیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ایک دوسرے کے گربان پکڑ لو اور تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانے لگ جاؤ کیا میں اس لیے آیا ہوں میرے نبی تو عبداللہ بن عبی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے ابو جہل اوپر کی دو زخمیں عبداللہ بن عبی سب سے نیچے کی دو زخمیں ہے ان کے بیٹے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے اپنا کرتہ دے دیں گے میں اس کو کفن دے دوں آپ نے کہا لے لو کرتہ اتار کے دے دیا آپ کہتے ہیں بدبق منافق تفاہو جا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھاؤں گا باقی منافقوں کا تو کسی کو پتا نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عبی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا آپ جنازے کے لئے کھڑا عمر سامنے آگئے یا رسول اللہ یہ کون ہے مجھے پتا ہے کون ہے تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہ شاید اللہ معاف کرتا کہ عمر پیچھے ہڑ جا مجھے پتا ہے یہ کو میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لئے دعا کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں گا میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کرتے پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو ستر دفعہ بھی ان کے لئے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ ستر دفعہ اس کے لئے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا تو میں اس کمبخت کا ستر دفعہ جنازہ پڑھا دیتا مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے یہ کہاں سے اسلام آئے رہے ہیں میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو دوسرے کے لئے گنجائش رکھو